لیکن کیا اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے تو معلوم ہی ہوتا ہے دوسرے دلال سے کہ قربانی کرنا چاہیے یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائے اتنا اہم نہیں ہے کیا یہ کہا نہیں کبھی ایسا ہوتا کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہیں لیکن دیکھو فلان صاحب ہی نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کروں گا اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا یہ سنت غائب ہو جائے گا اور غربہ کا فقرہ کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے ان کا جو حق ہے ان کو نہیں ملے گا تو قربانی کرنا چاہیے کیوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اور بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ انہوں نے کہا ابو حریرہ کا قول یہ ہے تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے یہ روایت آئی کیا روایت ہے جو آدمی مسات رکھتا ہو اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری ادگاہ کے قریب بھی نہ آئے وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ آئے شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی یہ موقوف بھی آئی ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نیٹ ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر ہاں جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے ایک آدمی ہے کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے کہ میں بھی نہیں کروں گا تو اس نے کرنا چاہیے اس کے پاس مال و دولت ہے اس نے قربانی کرنا چاہیے یہ حدیث مسنت احمد ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں برا ابن عاظم کہتے ہیں ذبح ابو بردتا قبل الصلاح ابو بردتا رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے ہی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدلہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی اب اس کے بدلے اور کرو اس کے بدلے اور کرو عبدلہ قال لیسا اندی اللہ جدعہ میرے پاس تو بس جدعہ ہے یعنی میرے پاس ایک سال کی عمر کا جانور نہیں ہے میرے پاس ایسا بھیڑ ہے بھیڑیا نہیں بھیڑ جو میڑا جس کو آپ کہتے ہیں جدعہ جو ایک سال سے کم کی عمر کا ہے میرے پاس بس وہی ہے ایک تھا میرے پاس ایک سال بھر کا اس کو تو میں نے زبا عید کی نماز سے پہلے کر دیا اب یہ میرے پاس دوسرا ہے وہ جدعہ ہے مسنہ نہیں ہے تو شعبہ کہتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَهِيَ خَيْرٌ مِّمْ مُسِنَّةِ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا ٹھیک ہے یہ جو جبعہ ہے تم اس کے بدلے زبا کرو یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو وَلَنْ تَجْزِعَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ اور اب اس طرح کی قربانی ایک سال سے چھوٹا جانور مسنہ سے کم والا جانور تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کیلئے نہیں ہوگا اب کہ تم کر لو اس کے بعد اب کسی کیلئے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی ایک سال سے کم والا کرتا ہوں نہیں یہ صرف تمہارے لئے ہے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضحی میں ذکر کیا ہے اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹن نہیں ہوتی آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دو آپ نے کیا کہا تم نے عید سے پہلے کر دیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی اور ایک جانور قربانی کرو یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے یہ کرنے والا عمل ہے جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے لیکن جس کے لئے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے وہ قربانی کو نہ چھوڑے وہ قربانی کرنا چاہیے کوئی آدمی کہا کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے آپ چیزیں خریدتے ہو کوئی آدمی بائک خریدتا ہے کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے اس کے لئے کوئی نساب کا کیلکیولیشن اس کے پاس ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہے ہاں میں خرید سکتا ہوں تو آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لئے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے پھلی سب تو خرید لی آپ چارے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرج بھی نہیں چلے گا تو آپ مت کرو لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے تو آپ قربانی آپ کو قربانی کرنا چاہیے سمجھ میاری بات اس کا کوئی نساب نہیں ہے کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے اتنا خود سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو بارویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاقید ہے قربانی کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے